اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو میں ہوں منظور حسین اور آپ دوست دیکھ رہے ہیں منظور حسین افیشل چینل دوستو بڑی فیملی کے لیے گھر ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ بجلی پانی گیس تینوں سہولتیں مجسر ہیں آپ کے سامنے خاص طور پر فرنٹ ٹیلیویشن بہت خوبصت ہے پرانا گھر ہے کچھ رینویشن بھی مانگتا ہے اور اسی لیے پرائیس اس کی بالکل مناسب ہے اور جو پرائیس ہم لگائیں گے ظاہر ہے کہ اس میں بھی بارگیننگ کی گنجائش موجود ہوگی میں اس طرف سے بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ ذہن میں رہے کہ تین بجلی کے میٹر ہیں اور دو گیس کے میٹر ہیں یہ بھی آپ کے سامنے ہیں یہ تین بجلی کے میٹر لگے ہوئے ہیں اور دو گیس کے میٹر لگے ہوئے ہیں باقی میں اس طرف سے آپ کو اگر اس کا فرنٹ ٹیلیویشن دکھاؤں تو یہ پھر اس طرح سے ہے ٹھیک ہے جے اندر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں آپ کے لیے کیا کچھ ہے بڑا مضبوط گیٹ لگا ہوا ریلنگ والا گیٹ ہے دوستو بڑا کار پوچ ہے ماشاءاللہ دو بڑی گاڑیاں کھڑی ہو سکتی ہیں تین چھوٹی گاڑیاں بھی کھڑی ہو سکتی ہیں دو بڑی گاڑیاں کھڑی کر کے دو تین بائک بھی کھڑے ہو سکتے ہیں چھتوں کی سیلنگ ہوئی ہوئی اس طرف سے گیلری ہے اور مختلف جگہوں پر اس کو وینٹیلیشن دی گئی ہے یہ بڑا ٹینکر ہے پانی کا اور سورس آف وارٹر سپلائی ہے سیڑھیوں کے نیچے انہوں نے یہ تھوڑا سا یہ لکنی کا کام کیا ہوا ہے آپ سمجھ لیں کہ چھوٹا سٹور یہ سیڑھیوں کے نیچے بھی ہے چھتوں کی سیلنگ ہوئی بھی دیکھنے ہیں ظاہر ہے کہ جو پنکھے وغیرہ لگے ہوئے جو اسیسریز لگی ہوئی ہیں جو اسیسریز وغیرہ دوستو لگی ہوئی ہیں جو پنکھے وغیرہ لگے ہوئے ہیں ظاہر ہے کہ وہ ساتھ جائیں گے باقی گھر کا سامان شامل نہیں لیکن اسیسریز جتنی بھی اس طرح یہ پنکھے وغیرہ لائٹیں یہ چیزیں یا موٹریں وغیرہ ہو گئیں یہ ساتھ جائیں گے میں اوپر بھی آپ کو لے کے جاؤں گا کیونکہ ٹرپل سٹوری گھر ہے لیکن پہلے نیچے سے دیکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد اوپر چلیں گے ما شاء اللہ دوستو یہ ذہن میں رہے کہ ایک تو ہے ٹرپل سٹوری پھر اوپر سے ہے دو سب ہتر فٹ کا مرلا یعنی دو سب ہتر اشاریہ پچیس فٹ کا مرلا جو پرانے مرلے ہوا کرتے تھے جو آج کل ڈھونڈنے سے نہیں ملتے آج کل دو سب چاس کا دو سب پچیس کا مرلا چلتا ہے تو یہ دو سب ہتر فٹ کا مرلا ہے ہم ڈرائنگ روم میں ہیں اور یہ خوبصور ڈرائنگ روم آپ کے سامنے پنکھے لگے ہوئے یہی ٹائل ہے جو پورے گھر میں ہے یہ پھر پارٹیشن ہے جو ڈرائنگ ڈائننگ کو ڈیوائیڈ کرتی ہے لیکن اس میں انہوں نے یہاں بھی ایک بیڈ لگا رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھتوں کی سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں اور یہاں پھر اس کو مجھے یہ دروازہ بند کر لینے اس میں انہوں نے یہ یہ الماریاں بھی بنا دیئے یہاں یہ جگہ الماریاں بنا دیئے اس طرف سے بھی اور یہ سامنے سے بڑی ونڈو ہے باقی یہاں بھی پنکھا وغیرہ لگا ہوا یعنی جو ایسیسریز لگی ہوئی ہیں ظاہر ہے وہ ساتھ جائیں گی اور پھر ساتھ اگر ہم یہاں آئیں تو یہ پھر یہاں واش روم ہے انگلی سیٹ کے ساتھ واش بیسن وغیرہ ٹائل اوپر تک لگی ہوئی اور ونٹیلیشن کے لیے ونڈو اگزاز فین اونچی چھت کا واش روم رہیے گا میرے ساتھ ساتھ اور ہم مین انٹرنس سے اندر داخل ہوں گے اور آگے چلیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے ہمارے لیے کیا کچھ ہے دوستو یہ اس گھر کی مین انٹرنس ہے بہت اچھا بڑا خوبصت گھر بنا ہوا یہ ذہن میں رہے کہ یہ ٹھیکے داری سسٹم پر بنا ہوا گھر نہیں یہ ذاتی استعمال کے لیے بنا ہوا گھر ہے گھر کی بناوٹ آپ کو بتا رہی ہوگی کہ یہ گھر ذاتی استعمال کے لیے بنایا گیا یہ چھوٹی سی لوبی ہے ہم لوبی میں آئے ہیں اور لوبی سے آگے پھر رائٹ ہینڈ پر کچھن ہے وہ بھی میں آپ کو بعد میں دکھاؤں گا اور باقی سامنے ٹی وی لاؤنچ ہے اور باقی کمرے ہیں تو دیکھتے ہیں ون بائی ون آپ کو دکھاتے ہیں انشاءاللہ دوستو بڑا ٹی وی لاؤنچ یہ آپ کے سامنے ہے عموماً آج کل کے پانچ مرلے کی جتنی چھت ہوتی ہے نا اس سے آدھا سمجھ لیں کہ یہ خالی درائنگ روم ہی ہے ان کا سامنے ونٹیلیشن کے لئے بڑی ونڈو ہے اور یہ دروازہ ہے جو ونٹیلیشن کے ایریے میں کھلتا ہے یہ بھی آپ دیکھنے جالی والے دروازے بھی لگے ہوئے یہاں پھر یہ لانڈری کے لئے بھی یہ ٹوٹیاں ہویا رہا ہے یہ لگی ہوئے ہیں یہاں اور دوستو چھت کے سیلنگ یہاں بھی ہوئی ہوئی پنکھیں لگے ہوئے جیسے میں نے پہلے ارس کیا کہ جو اسیسریز جس طرح سے لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو اسی طرح سے ملیں گی سامنے میڈیا وال ہے بڑی خوبصف میڈیا وال اور بڑا ڈرائنگ روم دوستو اگر آپ اس میڈیا وال تکان پہنچے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں لکھا آ گیا ہوگا اور بیل آئیکن زہور پیس کر لیں دوستو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ فریج شامل نہیں اے نہ ہو اے سودا کر نہ ہوتے کہو جی فریج بھی سانوی دے دو ایدہ نگال کوئی نہیں جو اسیسریز لگی ہوئی ہیں وہی آپ کو ملنی ہے دوستو پھر یہ لیفٹ سائیڈ پہ بڑا بیڈروم ہے اچھا اس گھر کے بیڈروم آپ جتنے بھی دیکھیں گے نا ماشاءاللہ بڑے بڑے بیڈروم ہے جیسے آج کل کنال کی کوٹھی میں ہوتے ہیں نا بیڈروم بڑے سائز کی اس طرح کے یہ دس مرلے میں بیڈروم ہے کیونکہ پرانے مرلے ہیں چھت کی سیلنگ دیکھ لیں پنکھا یہاں بھی لگا ہوا اور یہ نیچے پھر یہاں یہ ٹائل ہے یہ جو سسٹم ہے یہ شامل نہیں بیچ میں یہ ذہن میں رہے یہ یو پی ایس کا جو سسٹم ہے ظاہر ہے کہ یہ بیچ میں شامل نہیں ہے ٹھیک ہے جی وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے اور یہ پھر سٹور ہے اوپر اور یہ سٹور جو ہے یہ اس واشروم کے اوپر ہے یہ پھر وارڈروم بنایا گیا ہے اوپر سے نیچے تک کافی بڑا وارڈروم ہے یہ بھی اور یہ پھر دیسی سیل کے ساتھ واشروم ہے نیچی چھٹکا لیکن میرے سے کافی اوچا ہے سامنے وینٹیلیشن کے لیے ونڈو ہے اور اگزاز فین لگا ہوا باقی یہ سیسریز وغیرہ آپ کے سامنے ہیں ہم آگے چلتے ہیں دوستو اس کے بعد پھر میں دوسرے بیڈروم میں آ گیا ہوں یہ بھی ماشاءاللہ بڑا بیڈروم ہے اس گھر کے تین بیڈروم اس طرح سے ہیں اس میں بھی سیلنگ وغیرہ ہوئی ہوئی وینٹیلیشن کے لیے بڑی ونڈو ہے اور نیچے یہ جہاں کالین آپ دیکھ رہے ہیں یہ ٹائل ہے وہی جو پورے گھر میں ہے یہ اس کے نیچے وہی ٹائل ہے یہ پھر دروازہ ہے اگر آپ یہ والا دروازہ دوستو کھول دیں اور اس کے بعد وہ جو نین انٹرنس ہے اس گھر کی وہ دروازہ کھلا رہنے دیں اور جالی والا دروازہ وہ بند کر لیں تو یہ کراس وینٹیلیشن چلتی ہے اور اگر آپ وہ والا دروازہ جو ہے جو کھول رہا ہے یہ وینٹیلیشن کے ایرے میں کھول رہا ہے وہ کھول کے صرف جالی والا بند کر دیں تو پھر بھی ایک کراس وینٹیلیشن آپ کو ملتی ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر گھر کا استعمال صحیح طریقے سے کیا جائے اور خاص طور پر نائٹ ٹائم پر اگر ونڈوز پر آپ پر کھولی جائیں تو اس گھر میں وینٹیلیشن کا بہت خیال کیا گیا ہے باقی یہ اوپہ سٹور ہے بڑا سارا پیچھے یہ گیلری ہے میں گیلری بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ بڑی گیلری ہے یعنی لانڈری کا سسٹم یہاں بھی ہے ادھا سے بھی ہے گیلری یہ آپ کے سامنے تو دوستو ہم چلتے ہیں آگے اور اس کا باتروم دیکھتے ہیں بڑا وارڈروب ہے اس بیڈروم کا زیادہ بڑا وارڈروب ہے یہ آپ کے سامنے ہیں علماریاں ہیں کافی اور پھر یہ واشنو میں واشنو میں اچھے سائز میں ہیں اس گھر کے وینٹیلیشن کے لیے بڑی ونڈو اگزاز فرین لگا ہوا یہ وینٹی کٹ چھوٹی دیکھ لیں دیسی سیٹ نیچے ٹائل اور پھر ہم آگے چلتے ہیں دوستو دوستو ہم ہیں اس گھر کے تیسرے بیڈروم میں گراون فلور کے تیسرے بیڈروم میں اس وقت ہم ہیں یہ بھی بالکل آپ کے سامنے ایسے ہی ہے جیسے ماسٹر بیڈروم ہوتا ہے امومن ماسٹر بیڈروم کسی گھر میں نا باقی سارے بیڈروم چھوڑ کے تو ایک سنگل بیڈروم اس طرح کا بڑا بنا دیا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ماسٹر بیڈروم ہے لیکن اس گھر میں سارے کا سارے بیڈروم ماسٹر بیڈروم ہے بڑی وینڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے چھتوں کی سیلنگ وغیرہ دیکھ لیں پنکھے لگے ہوئے جو ایسے سیز لگی ہوئی ہیں وہ آپ کو ملیں گی اور یہ پھر وارڈروم ہے یہاں کافی بڑا وارڈروم ہے اس بیڈروم میں بھی اوپر سے نیچے تکل ماریاں ہیں اور پھر اسی طرح واشیوں میں دیسی سیٹ کے ساتھ ٹائل لگی گئی اور سامنے وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اگزاز فین اور یہ واش بسن ہو جائے رہا اور دوستو اس کے اوپر جو ہے یہ پھر بڑا سٹور ہے یہ تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس گھر میں ہمارے لیے اور کیا کچھ ہے دوستو میں کچن کی بھی ویڈیو بناوں گا لیکن صرف ایک منٹ دوستو معذر چاہتا ہوں کچن کی میں ویڈیو نہیں بنا سکا لیکن جو اوپر والا آپ کچن دیکھیں گے وہ بلکل سیم ایسا ہی ہے جیسے نیچے والا کچن ہے بلکل چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیاں ہم جا رہے ہیں فرس فلور پہ سٹیل گریل لگی ہوئی میں 153 سال کا بڑھا آدمی ہوں اور یقین کیجئے کہ میں آسانی سے یہ سیڑھیاں چڑھ سکتا ہوں چھوٹا بچہ ہو بزرگ ہو کیونکہ چھوٹے سٹیپ کی سیڑھیاں ہیں پورے سٹیپ کی سیڑھیاں ہیں بندہ آسانی سے چڑھ سکتا ہے دوستو ہم آ گئے ہیں اس گھر کے ٹیرس میں یا آپ اوٹی ایس بھی اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ سامنے سے یہ بلکل اوپن ہے اور آپ اگر یہاں بیٹھیں بلکہ میں تھوڑا پیچھے ہو کے آپ کو اس کا مکمل ویو دکھاتا ہوں بڑا ٹیرس ہے ما شاہ اللہ بڑا اوٹی ایس جتنا آپ نے نیچے کار پہنچ دیکھا ہے اتنا ہی بڑا یہ اس گھر کا یہ ٹیرس ہے اور اوٹی ایس ہے ہم یہاں سے سیڑھیاں بھی آپ کو دکھائیں گے یہ سیڑھیوں پہ میں اوپر بھی دوستو اب آپ سوچئے کہ یہ سٹیل گریل اتنی خوبصر لگی ہوئی ہو اور یہاں آپ چار پانچ پسیاں رکھ کے بیٹھے ہو یا آپ نیچے کالین بچھا کے یا چتائی بچھا کے بیٹھے ہو اور فوری فیملی یہاں اکٹھی ہو صبح صبح کا ٹائم ہو اور یہ پھر سامنے اوپن ایریہ ہو تو قدرتی دھوپ شام کے ٹائم اور صبح صبح کے ٹائم سنبات لیجئے یہ آپ کے لئے ہوتا ہے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں ویسے یہ کہ یہاں اتنا سنبات اچھا تب ملے گا جب سورج مغرب کی طرف جائے گا ٹھیک ہے جی بہرحال دوستو ہم ہیں ڈرائن ڈائننگ میں ماشاءاللہ اچھا یہ اوپر کا پورشن جو ہے یہ فرس فلور جو ہے اس کا ڈرائن ڈائننگ نیچے والے سے کچھ مختلف ہے اس کا ڈرائن ڈائننگ کے بیچ میں ایک دیوار تھی اور تھوڑی پارٹیشن تھی لیکن اس کی اس طرح سے پارٹیشن نہیں ہے اس کا یعنی L شیپ آپ تھوڑا سا کہہ لیجئے لیکن بہت خوبصت ماشاءاللہ لائٹنگ ویرہ پنکھے نہیں لگے ہوئے اوپر ایڈے بھی چوڑے نہ ہویا کرو پکھے نال لے کے آنے دے اوپر لی چھپ لے ٹھیک ہے جی دوستو بڑی وینڈو ہے وینٹیلیشن کیلئے یہاں کچھ چھپانے کی چیز تھی جو ہم نے چھپا دی ہوئی ہے کوئی ایسا مسئلہ کوئی نہیں یار اتھکڑا کوئی سونے دے پاڑنے اللہ لے صرف وہ ہے کوئی ایسی شیسی دے ڈبے نے تو کمپنی دا نہ لکھیا تیتا میں اترچہ داد دوا دیتی ہے بڑی وینڈو ہے وینٹیلیشن کیلئے یقین کریں کہ پانچ مرلے کا جتنا بیڈروم ہوتا ہے بیڈروم کے ایک دیوار ہوتی ہے اس سائز کی خالی اس کی یہ وینٹیلیشن کیلئے وینڈو ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں نیچے پھر یہ ٹائل وغیرہ دیکھ لیں اور پھر اس طرف کی بھی وینڈو وینٹیلیشن کیلئے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کرافت وینٹیلیشن ہے اور کیا بھلی سی یہ نیلی لائٹیں ہیں یار بڑا خوبصت ہے یہ سائیڈ میں پھر تین تاکچے بڑے خوبصت سے یہ آپ کے سامنے ماشاءاللہ آپ کو کہنا پڑے گا کہ واقعی یہ ڈرائنگ ڈائنگ بہت خوبصت ہے اور اگر میں یہ دروازہ بند کر دوں تاکہ باہر والے ہماری آواز نہ سن سکیں تو پھر میں آپ کو اور آس کی بات بتاؤں کہ آنے چاہ کل ماری بھی ہے جی احتیار سامنے ٹھیک ہے دوستو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں واش روم ہے کے نہیں لیں جی یہ اس میں بھی ڈرائنگ روم میں بھی واش روم ہے انہیں سیڈ کے ساتھ اور یہ باقی اسیسریز آپ کے سامنے اگزاز فرین لگا ہوا وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اور اونکی چھت کا واش روم آگے چلتے ہیں دوستو دوستو یہ ہے جی مین انٹرنس یہ فرس فلور کی مین انٹرنس ہے بسم اللہ کرتے ہیں اور اندر چلتے ہیں دوستو چھوٹی سی لابی بیٹا آپ نے کیمرے کے سامنے نہیں آنا کیمرہ شرمایا جاتا تیلٹ کون سے دوستو یہ چھوٹی سی لابی آپ کے سامنے ہے اور اس کے بعد دوستو یہ چھت وغیرہ دیکھ لیں سیلنگ ہوئی ہوئی اور پھر بالکل رائٹ ہینڈ پہ کیچن ہے ما شا اللہ اب اس کیچن کو دیکھ کے آپ نے اندازہ لگا لینا ہے کہ بالکل سیم ایسا ہی کیچن نیچے بھی ہے بالکل سیم جیسا یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہی کیچن سمجھ لیں کہ میں نے اٹھا کے پیچھے بھی رکھ دیا ہو جو آپ نہیں دیکھ پا ہے کبر کی پوری لائن ہے یہ آپ کے سامنے ہے اوپر بھی کبر کی پوری لائن ہے ہڈ سسٹم لگا ہوا اگزاز فرین لگا ہوا چھت کی سلنگ ہوئی ہوئی بڑا پنکھا لگا ہوا اور ونٹیلیشن کے لیے بڑی ونڈو ہے اور دوستو ساتھ ساتھ رہیے گا آگے جلتے ہیں دوستو یہ پھر ڈرائنگ روم ہے ماشاءاللہ بڑا ڈرائنگ روم ہے یار اس گھر کے ڈرائنگ روم بیڈ روم ساری ٹی وی لاؤنچ آئیے اس گھر کے ڈرائنگ روم ٹی وی لاؤنچ بیڈ روم سارے بڑے ہیں ماشاءاللہ کیونکہ پرانے مر لے ہیں چھتوں کی سلنگ دیکھ لیں جو ایسیسریز جس طرح سے لگی ہے آپ کو ملے گی سامنے بڑی ساری ونڈو ہے ونڈیلیشن کے لیے گیس کے کنیکشن ہر جگہ پر موجود ہیں کیونکہ گیس کے دو میٹر لگے وہ گھر میں اور پھر سامنے بڑی میڈیا وال ہے اور دوستو بڑی ایل ایڈی کے لیے آج کل ایل ایڈی ٹی وی استعمال ہوتے ہیں تو یہ بڑی ایل ایڈی کے لیے یہ میڈیا وال ہے اور دوستو اگر آج کی آپ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں اور ٹی وی میں دیکھ رہے ہیں یا موبائل پہ دیکھ رہے ہیں تو سامنے میڈیا وال پہ لکھا آ جائے گا کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن زور پیس کر لیں دوستو یہ پھر میڈیا وال کو تھوڑا سا خود صورتی دینے کے لیے انہوں نے نیچے بھی دراز وغیرہ یہ خانے وغیرہ کچھ بنائے ہوئیں آپ سامان وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم آگے چلتے ہیں یہ لیفٹ سائیڈ پہ ہم آگے ہیں اور یہ پھر بڑا بیڈروم ہے یہاں بھی چھت کی سیننگ ہوئی ہوئی پنکھے لگے ہوئے ونٹیلیشن کے لیے ونڈو نیچے اس کے ٹائل ہے لیکن کالین بچھا ہوا ہے اس وجہ سے آپ نہیں دیکھ پائیں گے یہ پھر سٹور ہے جو واش روم کے اوپر ہے اور یہ وارڈروب ہے یہ آپ کے سامنے ہے اور یہ پھر واش روم ہے اس بیڈروم کا دیسی سیڈ کے ساتھ واش بیسن ہو جارا اور ونٹیلیشن کے لیے ونڈو اگزارس فین ہم آگے چلتے ہیں دوستو ہم ہیں اس گھر کے آپ کہہ لیجئے کہ چوتھے ساری پانچویں بیڈروم میں ماشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے ہے بڑا بیڈروم ہے نیچے ٹائل ہے آپ دیکھ نہیں پائیں گے کہ ان کا کالین بچھا ہوا ہے اور ایسی لگا ہوا لیکن یہ ایسی ظاہر ہے کہ آپ کو نہیں ملے گا یہ پھر مالک سے بات کی جا سکتی ہے یہ مجھے نہیں پتا کہ یہ ساتھ ہوگا کہ نہیں ہوگا جب آپ ڈیل کے لیے آئیں گے تو پھر تیپ آئے گا کہ یہ اسی آپ کو ملے گا کہ نہیں بڑی ونڈو ونٹیلیشن کے لیے اور بڑی ساری علماریاں واشیوم کے اوپر بھی اور دوستو لیفٹ سائیڈ پھر بڑا بارڈروب ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے اور دوستو پھر ساتھ ہی یہ واشیوم ہے اور ونٹیلیشن کے لیے ونڈو اگزاز سرین دیسی سیٹ واش بیسن نیچے ٹائل اور باقی اسیسریز آگے چلتے ہیں دوستو ہم آگے ہیں اس گھر کے چھٹے بیڈروم میں اور فرس فلور کے تیسرے بیڈروم میں ماشاءاللہ یہ بھی آپ کے سامنے چھتوں کی سیلنگ ہو گیا رہا دیکھیں سامنے ونٹیلیشن کے لیے ونڈو یہی ٹائل ہے جو پورے گھر میں لگی ہوئی ہے اور سٹور ہے واش روم کے اوپر وارڈروب بڑا سارا ہے اوپر تک کلماریاں ہیں اوپر سے نیچے تک یہ آپ کے سامنے ہے اور اسی طرح واش روم دیسی سیٹ ونٹیلیشن کے لیے ونڈو اگزاز سرین یہ واش بیسن وغیرہ اور باقی اسیسریز آپ کے سامنے لیکن ہم نے رکنا نہیں ہے ہم آگے چلتے ہیں دوستو اور دوستو اسی طرح بالکل چھوٹے سٹپ کی سیڑھیاں سٹیل گریل لگی ہوئی پورے پاؤں کی سیڑھیاں بندہ آسانی سے چڑھ سکتا ہے بچہ بھی بزرگ بھی آسانی سے چڑھ سکتا ہے ہم آگے ہیں دوستو اوپر اور دوستو یہ جگہ خاص طور پر بڑی فیملی کے لیے بنائی گئی ہے یہ گھر بڑی فیملی کے لیے موجود ہے جو نیچے آپ نے کار پوچ دیکھا ہے اور اس کے اوپر آپ ایک آپ نے ایک ٹیرس دیکھا ہے اب یہ تیسری منزل پہ اسی جگہ پر یہ ایک کمرہ ہے یعنی انہوں نے سیڑھیاں یہاں بنا دی اور سیڑھیاں اوپن اس کمرے میں کر دی اس کو باہر دروازہ بھی ہے اور یہ بڑی ساری الماری بھی ہے یہاں آپ کافری سامان سمو سکتے ہیں اور اس کو روشنی دینے کے لیے انہوں نے یہ سامنے بڑی وینڈو وینٹیلیشن وغیرہ کے لیے اور روشنی کے لیے بنا دی ہوئی ہے لیکن دوستو رکھ کے رہیے گا سکپ نہیں کرنے ویڈیو اس کی وجہ یہ کہ یہاں یہی کچھ نہیں ہے میں ایک کمرہ اور آپ کو دکھاتا ہوں دوستو بڑا سارا بیڈروم بلکہ ڈرائنگ ڈائننگ کہہ لیجئے آپ بیڈروم کہنا چاہیں بیڈروم بھی کہہ سکتے ہیں باقی یہ آپ کے سامنے ہے وہی ٹائل ہے اور سامنے علماریاں ہیں کپڑوں کے لیے کافی بڑا ایریہ علماریوں کو بھی دیا ہے بڑی وینڈو ہے وینٹیلیشن کے لیے کافی بڑی وینڈو ہے اور دوستو اس کے بعد پھر یہ ہے جی اس کا واشن دیسی سیٹ کے ساتھ واش بیشن ہو گیرہ وینٹیلیشن کے لیے وینڈو اگزاز فین اور باقی کی اسیسریز آپ کے سامنے اور دوستو ازان میرا خیال شروع ہو گئی ہے ازان ہو جائے تو پھر بات کرتے ہیں تو دوستو ازان ہو چکی اس کے بعد دوستو ہم آ گئے ہیں یہاں تو یہ ایک سہن سائنوں نے بنا کے اور یہاں پھر علماریاں وغیرہ بنائی ہوئی ہیں دوسری ازان میرا حل ہونے لگی ہے تو دوستو ازان کے بعد پھر ایک بار آپ کے سامنے دوستو دس مرلے کا یہ آپ کہہ لیجئے کہ سوہ دو سٹوری گھر ٹرپل سٹوری نہ کہیں سوہ دو سٹوری کہہ لیں آپ کے سامنے ہیں ہم اب یہ اوپر ہیں اور یہ پھر یہاں ایک انہوں نے بنایا ہوا ہے برامدہ سا یہ بھی آپ کے سامنے ہیں اور آگے بھی کافی لکڑی کا یہ کام ہوا ہوا تو یہاں بھی آپ بیٹھ اٹھ سکتے ہیں چار ٹیبل کسیاں رکھیں اور یہ ہے پھر دوستو چھت اس کی دوستو دس مرلے سوہ دو سٹوری گھر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ٹرپل سٹوری لکھا ہوا آئے گا انشاءاللہ موڑا چھپر دو سو بھتر فٹ کا مرلہ ریجسٹری انتقال غوث اعظم روڈ جس کو چکری روڈ بھی کہا جاتا ہے اور دوستو اس گھر کی ڈیمانڈ ہے آپ دوستوں کے لیے تین کروڈ اس میں بارگیننگ کی گنجائش موجود ہے جب آپ کال کریں گے تو انشاءاللہ ڈیل ہو جائے گی میرا نمبر ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہوتا ہے ہمیں کال کریں انشاءاللہ معاملات آپ کے حق میں ہوں گے دعاوں میں یاد رکھا کریں بہت شکریہ بہت مرد بانے اور دوستو اگر آپ چھت پہ کھڑے ہوں تو پھر سامنے کا ویو اس طرح سے ہے